خدا منیسو المسیح کے قادر جلالی زندہ زورہ ورنام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کی سسٹر سنیتا راہ جی ایک بار پھر آپ سب کی خطبت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر اس سے ہوں گے آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے بابتسمہ کے حوالہ سے جی ہاں کلام خدا میں سے مرکز کے انجیل اس کا سول مباب اور اس کی سولوی آیت کے اندر مرکوم ہے کہ ابن آدم خوئے ہوں کو جونڈنے اور نجات دینے آیا ہے جو کوئی ایمان لائے وہ بابتسمہ لے اور نجات پائے کلام خدا کے اندر جو نجات کی راہ بتائی گئی ہے اس میں اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں بابتسمہ لینا لازم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابتسمہ ہے کیا تو لفظ بابتسمہ جب ہم سنتے ہیں تو فوری طور پر ہمارے دماغ کے اندر بلکہ بہت ساری ڈینومینیشنز نے ہمارے ذہن کے اندر یہ بار ڈال دی ہے کہ بابتسمہ کا مطلب ہوتا ہے گوتا دینا گوتا مشن تو آیا تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بابتسمہ کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں سے یہ لفظ لیا گیا اور حقیقی طور پر اس کے معنی کیا ہیں جی یونانی زبان کے اندر لفظ بیپٹیزو جس کو انگریزی کے اندر بیپٹیزم کہتے ہیں اور اردو میں جو ہے اسے استباغ یا بابتسمہ کہتے ہیں اور اس کے اردو میں اگر ہم اس کے لگات میں اس کے لگوی معنیوں کو دیکھیں تو وہ مائی نے کچھ گوتا دینا ڈبونا یا دھامپنا بنتا ہے اب سوال یہ ہے کہ بابتسمہ لینا کیوں ضروری ہے میں نے گزشتہ کچھ روز پہلا بھی اپنی فیس بک پر کچھ بابتسمہ سے لنکٹ سوالات جو ہیں وہ کیے تھے بہت سارے علم رکھنے والے بہن بھائیوں نے کومنٹس کے ذریعے بہت سارے حوالاجات دے کر اس کو زیرے بحث لے کر آئے تھے کہ اس پر بات کی جائیں تو آج خدا نے ممکن کیا ہے کہ باقائدہ کلام مقدس میں سے حوالاجات کے ساتھ ہی بات کی جائیں تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسیحت کے اندر بابتسمہ لینا کیوں ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کیا صرف گیر اقوام کو ہی یہ بات کہی کہی تھی کہ جس طرح کلام خدا کے اندر خدا یسو المسیح نے اپنے شگردوں کو جو ارشاد آزم فرمایا اور کہا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شگرد بناو انہیں باب بیٹرول قدس کے نام پر بابتسمہ دو تو کیا یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو مسیحت میں آنا چاہتے ہیں یا داخل ہونا چاہیے چاہتے ہیں یا مسیحوں کو بھی جو بان کرسچن ہیں ان کو بھی واجب ہے کہ وہ خدا منیسل مسیح کی راستبازی کو پورا کرے کلام خدا ہی کی روشنی کے اندر دیکھیں گے لیکن اسے پیش تر کے میں کلام خدا میں سے کچھ بتاؤں میں سیم جس طریقے سے میرے خدا منیسل مسیح نے ہمیشہ روحانی بات سمجھانے کے لیے جسمانی تمثیل کو پیش کیا میں بھی ایک حقیر سی کوشش کرنا چاہوں گی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بابتسمہ کیوں ایک کرسچن جو بان کرسچن ہے ایک مسیح خاندان کے اندر پیدا ہوا اسے کیوں بابتسمہ لینا ضروری ہے کلام خدا کے اندر بہت سارے حوالاجات ہیں لیکن میں ایک حقائت کے ذریعے اس بات کو سمجھانا چاہوں گی یا ایک کومن بات کے ذریعے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی جی ہاں بینگا پاکستانی اگر ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں ہم نے یہاں کے طور طریقوں کو سیکھا ہے یہاں کی گورنمنٹ یہاں کی ہر چیز یہاں ہی ہم نے پرورش پائی یہاں ہمیں ہر ایک چیز جو ہے وہ فراہم کی گئی لیکن پھر بھی جب ہمارا ہم یا ہمارے بچے یا ہمارے سجھ جڑے وے ہر ایک فرد بشر جو ہمارے خاندان کا حصہ ہے اور اسے پاکستانی پروف کرنے کے لیے ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنا برد سیٹیفیکیٹ بنوائے ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنا بے فرم بنوائے اور جب وہ اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس پہ یہ قانون لاغو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا سی این آئی سی بنوائے کیوں کیا وہ پاکستان میں نہیں رہتا کیا وہ کہیں باہر سے آیا ہے پھر کیوں واجب ہے کہ اس کو سی این آئی سی بنوانا پڑے اس لیے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ پاکستانی ہے یا نہیں لیکن اس کے لیے ایک دستاویز ہونا ضروری ہے اس کے لیے ایک جو پروسیجر ہے وہ رکھا ہے قانون نے یہ بنایا ہے کہ جس سے نہ صرف آپ اپنے آپ کو پاکستان کے اندر ایک پاکستانی کاؤنٹ کروا سکتے ہیں بلکہ آپ دیگر موالک کے اندر اگر آپ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو بھی آپ پاکستانی ریپریزنٹ کرے گا وہ کارڈ آپ کو بتائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستانی ہے اسی طریقے سے مسیحت کے اندر بے شک ہم پیدا ہوئے ہم نے طور تبریکے ہم نے ہر چیز کی ہے لیکن پھر بھی جب ہم اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں بالک ہو جاتے ہیں یا جب خدا آپ کو توفیق بخشتا ہے اور آپ کی خدا اکل جو ہے آپ کا دماغ جو ہے آپ کی جو سوچ جو ہے خدا روشن کر دیتا ہے تو پھر واجب ہے کہ آپ خدا یسول مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کریں کہ پھر ہم پر واجب ہو جاتا ہے کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ببتسمہ کیوں لینا چاہیے کیا وجہ ہے کہ ہمیں ببتسمہ لینا چاہیے اس لیے لینا چاہیے کہ آنے والے گزب سے پچھنے کے لیے کیونکہ یوہنہ استباگی نے جب تعلیم دی تو مطیق انجیل تین باپ سات آیت کے اندر واضح کر دیا اس بات کو کہ جب فقی اور فریسی بھی اس کے پاس ببتسمہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے انہیں ایک بات کہی اور کہا کہ اے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بچو یا بھاگو اس کا مطلب ہے کہ ببتسمہ ہمیں غزب سے اس لئے ہمیں ببتسمہ لینا چاہیے دوسری بات کہ مسیح کے ساتھ اس کی موت میں شامل ہونے کے لئے اگر رومیوں اس کا چھٹا باب اور اس کی تین آیت کو پڑھے تو وہاں پر یہ بات لکھی بھی ہے کہ جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ اس کی موت میں شامل ہونے کا اقرار کرتے ہیں اسی طریقے سے تیسری بات کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لئے ہم ببتسمہ لیتے ہیں کیونکہ عمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی اٹھتیس آیت کے اندر یہ بات واضح ہے کہ پترس نے خودحکم خداوندی کے مطابق جب وائز کیا اور لوگوں کو منادی کی لوگوں کو اس بات کے لئے ویڈنس بخشی تو انہیں کہا گیا کہ تم میں اسے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لئے ببتسمہ لے اور چوتھی بات کہ ساری راستبازی کو پورا کرنے کے لئے جس طرح خداونیسو المسیح نے پوری کی کلام خدا کے اندر مرکوم ہے مطی کی انجیل تین باب اس کی تیرہ سے پندرہ آیت کو ہم پڑھیں تو وہاں پر خداونیسو المسیح اپنی زبان مبارکہ سے صادق فرماتے ہیں کہ اب تو تو ہو نہیں تھے کیونکہ ہمیں اسی طریقے سے ساری راستبازی کو پورا کرنا ہے تو اس لئے بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم ببتسمہ لے پانچ پانچوی بات کہ پہلی قیامت میں شریک ہونے کے لئے اگر ہم دوسرا کرنتی ہو چار باب اس کی چودہ آیت کو پڑھیں یا پہلا تھسالی کی ہو گیارہ باب کی سولہ آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خداونیسو المسیح کی پہلی قیامت کہ وہ جب آنے کو ہے جب اس کی آمد ہوگی تو اس میں شریک ہونے کے لئے ضرور ہے کہ ہم ببتسمہ لیں چھٹی بات کہ یسول مسیح کے نام کو لینے کے لئے ضرور ہے کہ ہم ببتسمہ لیں کیونکہ رومیو دس باب کی تیرہ آیت کے اندر بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے اور عمال انیس باب کی پہلی پندرہ آیات کے اندر بھی یہ بات مرکوم ہے ساتھوی بات کہ ہلاکت سے بچنے کے لئے اور اوپر اٹھائے جانے کے لئے ضرور ہے کہ ہم ببتسمہ لیں پہلا پترس تین باب اٹھارہ سے اکیس آیت کو جب وہ مدالعہ کرتے تو وہاں پر بڑی دیپلی اس بات کو واضح کیا گیا ہے آٹھوی بات عبدی سزا سے بچنے کے لئے رومیو آٹھ باب کی پہلی آیت کو ہم پڑھیں تو وہاں پر اس بات کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور ببتسمہ سے مراد ہے کیا کہ ہمیں یہ لینا بھی چاہیے اور اتنی ساری خصوصیات بھی میں نے بتا دی ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہمیں ایک حوالہ کلام خدا کی میسج جو ہیں وہ تلاوت کریں اور پڑھیں اس سے سیکھیں کہ ببتسمہ سے مراد کیا ہے جب ہم پہلا پترس اس کا تین باپ اور اس کی اکیس آیت کا مدالعہ کرتے تو وہاں پہ لکھا ہے اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی ببتسمہ یہ سمسی کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں ہے کئی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گوتا مشن ہے اور یہ پانی سمندر پہ لے کے جاتے ہیں بہت بڑی جگہ پر لے جاتے اور اپنے آپ کو لوگوں کو ڈبو دیتے ہیں بورا اور اس طریقے سے کہ وہاں جا کے نہلانا گسل دینا تو نہلانا نہیں اس بات کو ہم لے سکتے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اس سے تمہاری نجاست دور کرنا نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے وقت اس سے مراد نہاند ہونا نہیں رکھیں اسی لئے کلام فرماتا ہے کہ اس سے مراد اس سے مراد جسم کی نجاست کا دور کرنا نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا ہے اس سے مراد ہے یعنی ببت اس لئے بھی لینا ضروری ہے کہ انسان خالص نیت سے خدا کا طالب ہو تو کلام خدا کی روشنی میں سے ہم نے آج اس بات کو سیکھا ہے سمجھا ہے کہ ببت اسمہ کا معینہ کیا ہے وہ کیوں لینا چاہیے اور اس کے کیا جب آپ لیتے ہیں تو اس سے کیا کیا آپ کو بینیفیٹس ہوتے ہیں اور وہ کیوں آپ اس سے لیتا ہے اور ببت اسمہ لینے سے مراد کیا ہے خدا ون ہم سب کو اس بات کے لیے بھاری توفیق بکش اور عمل پیرا ہونے کا بہباری فضل دے کہ ہم اگر ابھی تک ہم نے خدا ون مسیح کی راست بازی کو پورا نہیں کیا تو جلد از جلد موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ اب مسیح اس کی آمد بہت نزدیک کہ ہم خدا ونی مسیح کو اپنا شخص نجات دہیندہ جانتے ہوئے اسے قبول تے ہوئے اس پر ایمان لاکر بابت اسمہ لے اور باش شاہی کو حاصل کریں خدا ون آپ سب کو برکر دیں گوڈ بلیس سیو آل آف